اسلام علیکم دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے جانے والے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم اور فخر زمان کا بلہ چل گیا آج فخر زمان نے اور پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کس طرح انگلینڈ ٹیم کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی اور کتنے رانس بنائے اگر آپ لوگ بھی فخر زمان اور پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم کو دنیا کرکٹ کا ایک بہترین بلے باس مانتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سکنے پیارا سا کمنٹ بھی فخر زمان اور کپتان بابر آزم کے لیے ٹائپ کر دیں ناظرین بیٹنگ ہو تو فخر زمان اور کپتان بابر آزم جیسی ہو آج بابر آزم اور فخر زمان نے انگلینڈ کے بولرز کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی اور تیز ترین فیفٹی اور سنٹری بھی کمپلیٹ کی ناظرین پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کا جب ٹاس ہوا تو ٹاس جیتا پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے جو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم اور پاکستان ٹیم کے لیے اچھا ثابت ہوا ناظرین انگلینڈ ٹیم کی جو بیٹنگ تھی وہ بالکل ہی نفیس اور نف ہو گئی تھی کیونکہ آج انگلینڈ ٹیم کے جو پلیئر ہیں جوس بٹلر بھی اور کریس چورڈر می پاکستان ٹیم کے بولرز آمیر کے آگے نہ چل سکے آج آمیر نے چار وکٹیں حاصل کی صرف بیس رنس دے کر اگر شاہین شاہ آفریزی کی بات کہتے ہیں تو شاہین شاہ آفریزی نے بھی دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا آماد وسیم نے آج تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا ناظرین پاکستان ٹیم کی بولنگ تو بڑھا رہی وہاں پر پھر پاکستان ٹیم کی بیٹنگ بھی شاندار رہی جیسا کہ آج انگلینڈ ٹیم مقررہ بیس سور میں نو وکٹ کے نقصان پر پاکستان ٹیم کو صرف ایک سو پچپن رنس کا حدف دیا لیکن دیکھنے میں تو انگلینڈ ٹیم بہت بڑیا ٹیم ہے لیکن موین علی جیسے پلیئر بھی پاکستانی کھلاریوں کو آؤٹ نہ کر سکے لیکن آج کپتان بابر آزم اور اپنر بلے باز فقر دمان نے شاندار بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے پاکستان ٹیم کو دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ بھی جتوا لیا ناظرین پاکستان ٹیم کی پانچ وکٹیں آور تھی اور پاکستان ٹیم کی صرف نوے سکور تھی لیکن کپتان بابر آزم اور فقر دمان کا جب بلہ چلا تو انہوں نے دن میں تارے دکھا دیا انگلینڈ ٹیم کو آج فقر دمان نے اپنی تیز ترین فیفٹی بھی مکمل کی بابر آزم نے آج اپنی تیز ترین سنچری بھی مکمل کی ناظرین اگر آپ لوگ بھی پاکستان ٹیم کی اس جیت کو اچھی طرح سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان ٹیم کے کپتان پاکستان کی پوری ٹیم کے لیے ایک پیارا سا کمنٹ پاکستان زندہ باد یا آئی لاؤ پاکستان آپ لوگ انہیں کمنٹ سیکچن میں لازمی سے ٹائپ کر دینا ہے